سیٹ ایک جیسی اشیاء کے مجموعے کو سیٹ کہتے ہیں سیٹ کو یعنی ایک جیسی اشیاء کے مجموعے کو میڈل بریکٹس یعنی دو درمیانی بریکٹوں کے درمیان رکھ کے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر موجود تمام اشیاء ارکان کہلاتی ہیں ہر رکن کو دوسرے سے الگ ظاہر کرنے کے لیے ہر رکن کے بعد کومہ لگایا جاتا ہے ہر سیٹ کا ایک نام ہوتا ہے جسے انگلیش کے کیپٹل حروف میں ظاہر کیا جاتا ہے سیٹ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیٹ کا نام رکھا جائے نام لکھا جائے انگلیش کے کیپٹل حروف میں اس کے بعد برابری کی علامت لگائی جائے پھر درمیانی بریکٹ سے شروع کیا جائے بریکٹ کے بعد سیٹ کے ارکان درج کیا جائیں اور جہاں ارکان ختم ہو جائیں وہاں برمیانی بریکٹ بند کر دی جائیں اگر ارکان زیادہ ہوں اور ان کی ایک خاص ترتیب موجود ہو تو چند ارکان درج کرنے کے بعد آپ ڈاٹ 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 لگا کے اگر چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہوگا کیری آن یا سو فور سو آن جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ترتیب سے یہ ارکان آگے جا رہے ہیں اور کہیں بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ کس ارکان کو کہی جگہ ختم کرنا چاہتے ہوں یا خود بہت ختم ہو رہے ہوں تو درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ لگا کر جہاں ارکان ختم ہو رہے ہیں وہاں آپ آخری رکن درج کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس رکن تک ترتیب کے ساتھ درمیان والے تمام ارکان اس سیٹ میں موجود ہیں